سلام علیکم دوستو میں حکیم محمد انتخاب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بہت ہی زبردست نسخہ لے کر دوستو آج کا ہمارا نسخہ زکاوت حص یعنی چپ چپا پانی سے ریلیٹڈ ہے اس پرولم سے بہت سے بھائی بہت سے نوجوان ہی نہیں بلکہ ہر عمر کے بندے اس پرولم سے پریشان ہیں زکاوت حص سے دوستو سر سے پہلے جان لیتے ہیں کہ زکاوت حص کیا ہوتی ہے دوستو جب کوئی بندہ سیکس سے ریلیٹڈ کوئی بات کرتا ہے کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ فون پر بات کرنے پر لنگ سے منی کے قطرے نکلنے لگتے ہیں کبھی کبھی جو ہمارے پردیشی بھائی ویدیشوں میں رہتے ہیں یا گھر سے باہر ہیں تو وہ جب وہ اپنے گھر کو اپنی محترمہ سے جب وہ بات کرتے ہیں تو لنگ سے مزی کے قطرے نکلنے لگتے ہیں چپ چپا لیس دار پانی آنا لگتا ہے اسی کو ذکاوتیں حص بولتے ہیں کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے جب کوئی بندہ سیکس کرنے کے لیے اپنی وائپ کے پاس جاتا ہے تو لنگ میں ارکشن آتا ہے لنگ میں تناؤ آتا ہے اور اس کے بعد ترنت لنگ میں سے لیس دار پانی یعنی چپ چپا پانی مزید کے قطرے آ جاتے ہیں اور پھر ان کا جو عضو مقصود ہے جو لنگ ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے اس پروبلم کی وجہ سے دوستو کئی بھائیوں کے لنگ میں بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے وہ سیکس کرنے کے قابل نہیں رہتے اس کی وجہ سے لنگ کے پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں منی پتلی پڑ جاتی ہے مردانہ کمزوری آ جاتی ہے تو آج جو میں نفقہ دے رہا ہوں یہ بہت ہی زبردست ہے یہ کہتی ہوئی مزید کو روک دے گا جن کو ذکاوت حفظہ مسئلہ بہت زیادہ ہے جن کو فون پر بات کرنے سے خطر آتے ہیں جن لوگوں کے معنی بہت ہی زیادہ پتلی ہو چکی ہے ذرا سا فون پر بات کرنے سے ذرا سا ہی اپوزٹ کو سوچنے پر یا کوئی فلم بغیرہ دیکھنے سے پانی آ جاتا ہے تو اس کے لئے بہت زبردست ہے نفقہ ہے تو اس نفقہ کو بنا کر ظہور استعمال کریں تو دوستو چلیے چلتے ہیں نفقہ کی طرف اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسٹرائب کر لیں اور آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل یہ ہے دوستو کوئی بھی بھائی کومنٹس بوکس میں اپنا نمبر شیئر بالکل بھی نہ کریں کیونکہ بہت سے بھائی نمبر دے دیتے ہیں کہ کول کر رہے ہیں لیکن دوستو میرے پاس اتنا وقت نہیں رہتا جو میں کول کروں کسی کو آپ سے میری یہی ادارش ہے کہ مجھا ویٹس اپ پر بوئیس ریپورٹنگ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں نمبر اگر آپ کومنٹس میں دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے دوستو کہ کوئی بھی آپ کو کونٹیکٹ کر سکتا ہے میرا نام لے کر آپ کو دبائی دینے کی کوشش کر سکتا ہے تو اسی لئے آپ تھوڑا سا سابدھان رہیں کہ اپنا نمبر بالکل بھی نہیں دیں میرے نمبر پر اپنی پراؤگرم بٹ سب پر شیئر کریں تو چلیے چلتے ہیں نسکے کی طرف تو دوستو اس مسکے میں ہاں سب سے پہلے لینا ہے سنگ جراحت یہ ایک پتھر ہوتا ہے اس کو سنگ جراحت بولتے ہیں یہ نرم پتھر ہوتا ہے یہ بہت سا بڑھاست کام کرتا ہے دوستو مزی کو روپنے کے لیے سنگ جراحت لینا ہے پچاس گرام اگلی جو چیز لینا ہے دوستو یہ لینا ہے سباشیر یہ وطن میں ہلکی ہوتی ہے رنگ میں سفید ہوتی ہے پنساری کی دوگان پر آسانی سے مل جائے گی سباشیر اگلی چیز لینا ہے کندر گوند یہ کندر یہ گوند ہوتا ہے اس کا ماجونے کندر بھی بنائے جاتا ہے یہ میں اس نسکے میں اس لیے شامل کرتا ہوں کہ بہت سے بھائیوں کو مسانے کی کمزوری ہوتی ہے اور پیشاپ بار بار آنے کی پروگرم ہوتی ہے تو یہ جو ہے پیشاپ کو کنڈرول کرتا ہے اگلی چیز لینا ہے دوستو یہ ہے گوند پتیرہ اس کا مزاج سڑک ہوتا ہے اس کی پہچان کر لیں کئی بھائی اس کے بدلے میں کوئی دوسرا گوند لے لیتے ہیں اس چیز کا دہان رکھیں کہ گوند پتیرہ تھوڑا سا وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے بزن میں تھوڑا بھاری ہوتا ہے اور موٹے موٹے پیسز میں ہوتا ہے گوند پتیرہ یہ بھی پچاس گرام لے لینا ہے اگلی چیز لینا ہے چھلکہ اسب گول یہ بھی پچاس گرام لے لینا ہے دوسرا اگلی جو چیز اور بہت ہی انپورٹیٹ چیز ہے یہ ہے مائن یہ دیکھ سکتے ہیں شاید اس کے بارے میں آپ نے بہت کم سنا ہوگا اور اس کو کم ہی آپ نے دیکھا ہوگا کم حکیموں نے اس کو بتایا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہے مائن اس کا کام مزی کو روکنا اور لیپوریا کو روکنا دھات کو روکنا ہی اس کا کام ہے یہ حابس مسکوں میں استعمال کی جاتا ہے یہ روکنے کے لیے ہیں یعنی پہتے ہوئے بلڈ کو یا پہتے ہوئے مزی کو منی کو روکنے کے لیے ہیں بہت سے بردست ہے یہ مائن یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینا ہے اگلی چیز ہے دوستو یہ ہے موچ رس یہ بھی ایک درخت کا گوند ہی ہوتا ہے کہ یہ لینا ہے موچ رس یہ بھی پچاس گرام لینا ہے اس میں دوستو تھوڑی سی گندگی ہوتی ہے تو اس چیز کا دھیان رکھیں اگلی چیز لینا ہے دوستو یہ ہے چکنی چھالی اس کو چکنی چھالیاں ہوتے ہیں دوستو یہ سوخ کلر کی ہوتی ہے اس طرح کی یہ بھی بہت زبردست کان کرتی ہے اس زکاوت حس کی پروپلم میں اگلی چیز لینا ہے تخمہ تمر ہندی یہ تمر ہندی ہے دوستو املی کے بیج املی کلاں اس کو بولتے ہیں تو اس کو توڑ کر اس کا مغز نکال لینا ہے وہ مغز ہمیں پچاس گرام اس نسکے میں شامل کر رہا ہے اگلی چیز ہے دوستو یہ ہے دھاک کا گوند چنیا گوند بھی اس کو بولتے ہیں اس کو کمرکس بھی بولتے ہیں یہ کمرکس لینا ہے پچاس گرام اگلی چیز لینا ہے دوستو اس نسکے کے اندر یہ لینا ہے بیج بند یہ بھی پچاس گرام لینا ہے یہ چھوٹے چھوٹے چمگیلے تکونے کلر شکل میں بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کو لینا ہے پچاس گرام اگلی چیز لینا ہے دوستو یہ ساری چیزیں پچاس پچاس گرام لے کے اس کو کوٹ پیس کے پاورڈر بنا لیں ٹھیک ہے دوستو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو پیس کے بلکل باریک پاورڈر بنانے کے بعد آپ کو یہ لینا ہے کشتہ بیضہ مروب دوستو یہ لینا ہے کشتہ کلائی یہ ہے کشتہ کلائی اور یہ ہے کشتہ بیضہ مروب دوستو کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں یہ میرے پاس اس وقت بنگ بھسم ہے اس کو بنگ بھسم بھی بولتے ہیں چاہے تو بنگ بھسم لے لیں بیضنات کمپنی کا یا کسی بھی اچھی کمپنی کا اور بیدیش میں رہنے والے کسی بھی اچھی کمپنی کا کشتہ کلائی لے لیں اس کا ہندی نام بنگ بھسم ہے اور اردو کا نام جو ہے اس کا کشتہ کلی ہوتا ہے دوستو یہ جو ہے کشتہ بیزا مرغ یہ مرغے کی جو انڈا ہوتا ہے اس انڈے کا چھلکے کا کشتہ ہوتا ہے کشتہ بیزا مرغ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دس دس گرام لے لینے ہیں دونوں چیزیں اسی وزن میں اگر یہ ساری چیزیں آپ پچاس پچاس گرام لیتے ہیں تو یہ دس گرام دس گرام ساری چیزوں کوٹ پیس کا پورڈر بنانے ہیں ایئر اٹائٹ ڈبے میں اس کو سنبھال کر رکھ لیں طریقہ استعمال سن لیں ایک چمچ ٹھیک ہے ایک چمچ یعنی پانچ چھ گرام ایک چمچ دوائی صبح کو ناشتہ کرنے سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے پانی کے ساتھ استعمال کریں اور ایک ہی چمچ دوائی رات کو کھانا کھانے کے دو تین گھنٹے کے بعد سو تھی ٹائم پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں اب بہت سے بھائی سوال کرتے ہیں کہ دوائی پہلے موں میں ڈالنا ہے یا دوائی پانی کے اندر ڈالنا ہے تو دیکھئے دوائی کھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دوائی موں میں ڈالیں اور اوپر سے دوپ پی لیں سوری اس نسخے میں پانی پی لیں ٹھیک ہے اس نسخے میں پانی سے استعمال کرنا ہے یہ نسخہ تو پہلے اس نسخے کو دوائی کو موں میں ڈالیں اور اوپر سے پانی پی لیں اب دوستو یہ ہوگا ہے اس کے استعمال کا طریقہ اس کو کتنے دن اسے یوز کرنا ہے اس کو استعمال کرنا ہے لگ بگ چالیس دن یا ساٹھ دن بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں فائدہ اس کا پندرے سے بیس دن میں آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے استعمال کے دوران پرہیز سننے ہیں دوستو اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ میں پرہیز یہ کرنا ہے کہ آپ کو انڈا گوشت مچھلی انڈا میٹ مچھلی تلی بھونی چیزیں چکن بریانی پکوڑے سموسے چومن برگر وغیرہ یوز نہیں کرنا چائے نہیں پینا ہے اور کسی بھی طرح کی کھٹائی کا پرہیز رکھنا ہے یعنی کوئی بھی کھٹی چیز استعمال نہیں کرنا ہے تو دوستو یہی نسخہ ہے یہی وہ نسخہ ہے جو مزی کو زکاوت حس کو روگنے کے لیے بہت زبردست ہے اگر کوئی بھائی اپنا علاج کرتے کرتے تھک چکا ہے اور اس کی مزی نہیں رک رہی اس کا پانی نہیں رک رہا جیسے ہی وہ کچھ اپوزٹ سوچتا ہے سوچ بچار کرتا ہے کسی لڑکی کے بارے میں یا فلم بغیرہ دیکھتا ہے ترنت اس کو مزی کے قطرے آ جاتے ہیں تو وہ اس نسخے کو لازمی بنا کر استعمال کرے ہیں اور وہ بھائی ضرور استعمال کریں جو بیدیشوں میں پردیشوں میں رہتے ہیں اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں اپنی گھر والی سے اپنی اہلیہ سے دور رہتے ہیں اور وہ اپنی محترمہ سے جیسے ہی فون پر بات کرتے ہیں تو ان کا معاملہ وہی پر ڈسچارج ہو جاتا ہے مانی کے قطرے مزی کے قطرے باہر آنے لگتے ہیں اور ان کو اسی سبب بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے مردانہ کمزوری اور جسمانی کمزوری کے وہ شکار ہو جاتے ہیں تو وہ اس نسخے کو ضرور ضرور استعمال کریں تو دوستو اس نسخے سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہے تو مجھے ویڈس اپ پر بوئیس ریکوڈنگ کریں تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم